سالہ سال سے جو بیانیاں بھارت نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دہشتگردی کو پروموٹ کرتا ہے کروس بورڈر ٹیرررزم کرتا ہے بھارت میں جو ہے جو بھی پرتشدد واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے اب یہ جو بیانیاں ہے یہ کئی عرصے سے بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتا پھیر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اوپر نہ صرف یہ کہ اس کا جو ایک گلوبل پرسپشن ہے وہ خراب ہے بلکہ آپ نے دیکھا کہ ایف ای ٹی ایف جیسے پلیٹ فارمز میں ہمیں کتنا زیادہ جو مسائل کا سامنا ہوا کہ واقعی پاکستان کے جو پالسی ہے وہ جی دوول کے پاس ہے وہ ان کے ساؤتھ بلوک کے پاس نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوورٹ وار تو چل رہی ہے جی دوول is fighting a کوورٹ وار against پاکستان بھارت کیوں اتنا سکسپول ہے اس کا بیانیاں سیل ہو جاتا ہے اپنے ابھی خبروں میں سنا ہی ہوگا کہ اپنے دیش کے راستیے سرکچہ سلاکار اجیر ڈوبال کی سرکچہ بڑھائی جا رہی ہے حال کے ہی دنوں میں کچھ حاتنگوادی پکڑے گئے ہیں جو اجیر ڈوبال کے برود کروائی کرنے کی جوجنا بنا رہے تھے اور ان کے سب کے تار پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان کیوں اتنا اجیر ڈوبال سے ڈرتا ہے دراصل اب پاکستان کی بھاسا میں اجیر ڈوبال نے پاکستان کو جباب دینا شروع کیا ہے اجیر ڈوبال ایک ایسے بیکتی ہیں جن سے پاکستان سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور اسی کی چرچہ آج پاکستان کے میڈیا میں ہو رہی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے اجیر ڈوبال ہی کافی ہیں اس سمجھ میں اس چرچہ کا اگلا آنس آئیے سنتے ہیں سالہ سال سے سالہ سال سے جو بیانیاں بھارت میں بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دہشتگردی کو پروموٹ کرتا ہے کروس بورڈر ٹیرررزم کرتا ہے اور بھارت میں جو ہے وہ جو بھی پرتشدد واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے اب یہ جو بیانیاں ہیں یہ یہ کئی عرصے سے بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتا پھر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اوپر نہ صرف یہ کہ اس کا جو ایک گلوبل پرسپشن ہے وہ خراب ہے بلکہ آپ نے دیکھا کہ ایف ای ٹی ایف جیسے پلیٹ فارمز میں ہمیں کتنا زیادہ جو مسائل کا سامنا ہوا کہ واقعی پاکستان کے جو پالسی ہے کوجی دوول کے پاس ہے وہ ان کے سعود بلوک کے پاس نہیں ہے ایک تو یہ واضح ہو کہ چیز دوسرا ایک اور چیز ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوورٹ وار تو چل رہی ہے جی دوول is fighting a کوورٹ وار against پاکستان یہ کمزوری manifest کرے گی جب ہمارے پاس ایک solid case ہے لیکن اس کو ہم جب convince کرنے جائیں لوگوں کو تو ہمارے پاس وہ tools نہیں ہے یا understanding نہیں ہے یا depth نہیں ہے اس طریقے کی یہ ایک ہماری بہت کمزوری ہے ہمارے state apparatus میں شہدات وارزم state apparatus بھی کہہ لیجئے آپ اس کو لیکن میں آپ اس سے اسے بالکل ایک اور comparative example لیتے ہیں کہ بھارت کیوں اتنا successful ہے اپنا بیانیاں چاہے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں چاہے وہ half truth ہے چاہے وہ 25% truth ہے اور 75% یا 80% اس کے اندر exaggeration ہوتی ہے اس کا بیانیاں sell ہو جاتا ہے اچھا وہ sell اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں کہ بھارت بڑا ملک ہے اس کی strategic importance ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے وہ لوگ اس کے ساتھ اپنا business کرنا چاہتے ہیں trade کی بڑی importance ہے یہ دنیا بدل گئی ہے کیونکہ ان کے ہاں اب پیسہ دولت دنیا میں زیادہ دیکھی جاتی ہے اس لیے بھارت بھارت میرے حال مکمل طور پر ہی misplaced اور غلط ہے جب ہم بیانیاں یہ دیتے ہیں تو اصل میں اپنی تمام کمزوریوں پر سے ہم اپنے آپ کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں اپنی کمزوریوں کو سب سے پہلی وجہ بھارت کے کتنے انگریزی کے چینل ہیں جو کہ اپنا بیانیاں جھوٹ سچ جیسا بھی ہے وہ دنیا میں اس وقت پھیلا رہے ہیں بے شمار پاکستان میں کتنے ہیں اور ان کی qualities کو ذرا assess کر لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھارت کے چینلز جو ان کے انگلیش channels ہیں وہ اپنی communication of communicability کے اندر اور ساتھ اس تھا the quality of ان کے جو جو ان کے یہ ہیں جنرلسٹ ہیں جو کہ تیلی جنرلسٹ ہیں کس قسم کی reports ہیں کس قسم کا بیانیاں ہیں کتنی successfully وہ کر پاتے ہیں برکہ دات ایک بڑا نام ہے similarly so many more so you can talk of so many لیکن unfortunately پاکستان جو انگریزی کا چینل چلاتا ہے وہاں پہ وہ سب سے پہلے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بات نہیں کر پاتا آج اگر آپ نے ایک press conference کی ہے اور میں یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں I know the dossier انگریزی میں بنے گا وہ capital میں جائے گا وہ سب کچھ ہوگا لیکن بھئی آج آپ ہم سے بات کر رہے ہیں اردو کے اندر میں تو پہلے یقین کے اندر ہوں میں تو 35 سال لڑ پڑھ رہا بھارت کے ساتھ میں اور مجھے اور کیا یہ مجھے کس نے کیا سکھانا ہے کہ میرا دشمن کون ہے تو اس لیے I don't need to be convinced اب پاکستانی doesn't need to be convinced you need to take this message to someone else اس کے لیے آپ اپنی آواز وہاں کے لے کے جائے گے دوسری بات ایک اور چیز کون سے ہم کس capital میں لے جائیں گے بریفلی میں تائم کم ہو رہا ہے تھوڑا سا دوسری بات ہم کس capital میں لے کے جانا چاہتے ہیں انہوں نے کون سے سوال پوچھے ہیں جس کے جواب آپ ہمیں مل گئے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ تو ہماری بات شاید وہ کہتے ہوں کہ ہماری بھارت اور پاکستان دشمن ہیں لڑتے رہتے ہیں جسے کے ساتھ جسے ہیں یرکتے کرتے رہتے ہیں آپ ان کی بات سن لو وہ چلے جاتے ہیں بھارت بھی جا کے کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن I don't think they are giving paying too much third I just makes me thinking ملوسویج کو کس طریقے سے کٹیرے میں لائے گیا تھا ملوسویج کو کیوں کٹیرے میں لائے گیا تھا ملوسویج کیوں اینیمی آف ہیومینیٹی بننا تھا اچھا اس کے اندر کیا چیزیں شامل تھیں جس نے کہ ایک ملک کو اور ایک ملک کے کرتا دھرتاوں کو سامنے لائے کٹیرے میں کھڑا کر دیا دنیا کے آگے پاکستان اس طریقے سے کیوں نہیں سوچ پاتا کیا طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے پر چل پڑے یہ نہیں کہ زمیر اکرم صاحب ہمیں اگر اس کو اس طریقے سے سکسیسفلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرنا ہے تو ہماری جو ایک ٹوٹل اپروچ ہے ہمیں اس کو کمپریہنسیو ایک اپروچ کو لینا پڑے گا صرف یہ کہنا کہ آپ نے یہ ایوڈنس لیا اور اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو دے رہی ہے یہ کام نہیں کرے گا اور ڈپلومسی اور کمیونکیشن جو ہے وہ ایک لاجر اپروچ کا ایک حصہ ہے بنیادی طور پر محصر طریقے سے پاکستان سٹوری کو لوگوں تک پہنچانا یہ اپروچ ہماری مسنگ رہی ہے اور اس سے ڈپلومسی ہماری سفر کرتی رہی ہے یہ اپروچ بالکل مسنگ رہی ہے میں پہلے بھی جو میں نے ارز کیا وہ یہی تھا کہ ہم نے کوئی سسٹینڈ طریقے سے اس کو پرسوب نہیں کیا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری ہندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ دوستی ہو جائے گی یا مذاکرات ہوں گے تو اس طرح سے ہمیں بھارت کو زیادہ اپسٹ نہیں کرنا چاہیے دنیا بھر میں اپنے نیرٹیف کو بلڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن سر ہمارا جو اپنا ڈومیسٹک انفرسٹرکچر ہے وہ ابھی کہاں جا رہا ہے کیا نیکٹا کو مزید مضبوط نہیں کرنا چاہیے ہمیں آپ کی جو عسکری عدالتیں وہ ایکسپائر کر چکی ہیں لیکن جو عسکری عدالتوں کے کرٹکس تھے ان میں میں بھی شامل تھا وہ ڈے وان سے کہہ رہے تھے کہ سیویلین عدالتی نظاموں کو نظام کو سٹیبل آئیز کریں اس کی کپیسٹیٹی بڑھائیں تاکہ جب یہ ایکسپائر ہو جائیں ملٹری کورٹس آپ کے تو سیویلین جسٹس سسٹم آپ کا اسی طرح کی دہشتگر تنظیموں کا ان کو سزا پہنچا سکتے ہیں ایسے تو پاکیتان کے لوگ اپنی دیش کی سینہ کو برسو کی سبرششت سینہوں میں سے ایک سینہ بتانے سے نہیں تکتے ہیں پر واسطوں میں پاکیتان کی سینہ بھارت سے ہمیشہ بھائیبیت رہتی ہے دیشیزکر جب سے سرینرندر موڈی نے بھارت کے پردار منتری کا پت سمحالا ہے اور اجیر دوبھال نے راشتی سرکچہ سلاکار کا یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکیتان کی سینہ 1971 کے بعد کسی بھی جدھ میں بھاگ نہیں لیا ہے اور اس جدھ میں کیا ہوا آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ بینا لڑے سمرپن کر دیا تھا یہی کارن ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی گھٹنا پاکیتان کے لیے چھنٹا اور بھائی کا سبب بن جاتی ہے بھارت کی نیتی سانتی اور سہ اشتیتو کی رہی ہے پر آج کوئی بھارت کے سمپربتہ کو چنوٹی دے گا آنتریک ماملوں میں دخلنداجی کرے گا تو بھارت اسے چھوڑے گا نہیں یا دوہزار بیس کا بھارت ہے سری نرندر موڈی کا بھارت ہے اپنے دشمنوں کو انہی کی جبان میں جباب دینا جانتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے